مجھے نہیں معلوم وہ پرویزی ہیں وہ قاضیانی ہیں نہیں معلوم ایک صاحب ہیں جو اس وقت مناظرے کر رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور ہمارے بھائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی بھی ان کو جوابات دے رہے ہیں مگر وہ غالب ہیں جب تک تو غالب ہیں وہ ہمارے بھائیوں پر غالب ہیں صرف قرآن سے بات کرنے والے جو دعوید آرہے ہیں تو جب میں نے وہ چارٹ شہر ان کے غلب دیکھا تو میں نے کہا جی یہ ان کا یہ نہیں جیت سکیں گے اس سے اس لیے کہ سب سے پہلے نعرہ انہوں نے لگایا تھا میں قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے تو جواب دو قرآن سے تو تم سے قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہے قرآن سے جواب دو تو میں قرآن کا توڑ تم اس کا توڑ ہی نہیں دے پا رہے ہیں میں نے کہا جی اس کو کوئی پیغام بھیجے کہ ہم شیعوں سے بات کریں کہ جب ہمارے بھائیوں سے مناظرہ کر رہا ہے نا قرآن سے بات کرو قرآن سے بات کرو میں نے کہا کوئی اس سے کہے کہ ہم سے بات کرے تو جب ہم سے بات کرے گا نا تو ہمارا پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے تم پہ فرشتہ آیا تھا تم پہ جبریل آئے تھے تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے جس نے بتایا ہے اس کے قول کو حدیث کہتے ہیں اس مصطفیٰ کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں سرکار کے فرمان کے بغیر تم اگر قرآن سمجھنے بیٹھو گے تو ترجمہ کر کے دکھا علی فلام امیم کا ترجمہ کیا ہے کافا یا این ساتھ کا ترجمہ کیا ہے علی فلام امراہ کا ترجمہ کیا ہے اچھے ترجمہ دو جگہ ڈنڈی ماری رہتی ہے ایک جگہ تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے ایک جگہ ترجمہ آتا ہے اور کرنا نہیں جاتے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ یہی ترجمہ ہے یہ تو اوپر بھی انفس لکھا ہے تو نیچے بھی تم انفس لکھتے ہیں ترجمہ کا ہوا دیکھا ضرمائی ہے آپ سے عربی میں ہے انفسنا ہم اپنے لفظوں کو لاتے ہیں تم اپنے لفظوں کو لاؤ نیچے بھی لکھ دیا ہم اپنے لفظوں کو لاتے ہیں تم اپنے لفظوں کو لاؤ نفس کا ترجمہ کرو نا ترجمہ آتا ہے کرتے نہیں ہے ترجمہ یہ ہے کہ نبی سے اللہ کہلوارا ہے ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ تو نبی جو اپنے جیسے کو لے کے گئے اسے علی کہا جاتا ہے موسیقی ممی لکھا ہوا ہے کہا جی کیا مانا ہے کہ اللہ میں اور نبی میں رازدارانہ گفتگو ہیں تو جب رازدارانہ گفتگو ہے تو رازدار کو مانو اللہ کا جو رازدار ہے وہ چونکہ ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا تو بغیر حدیث کے میں قرآن نہیں سمجھ سکتا مجھے قرآن کے ذریعے سے حدیث کر جانا ہوگا اچھا میں اسے پتہ نہیں یہ کہا کس نے تھا مجھے جاننے کے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے مگر جو بھی یہ کہتا ہے اس نے اپنا چیرہ آئینے میں دکھا ہے تھک رہا بڑھا جس نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے مجھے کتاب خدا کافی ہے اس نے اپنا چیرہ آئینے میں دکھا ہے ہر شخص تو اپنے حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے قرآن کافی ہے یہ جملہ کہیں تو نبی کہیں یا آدھی کہیں ہم تو دنگتا تھا نبی کے لیے کہ وہ کہیں کہ مجھے قرآن کافی ہے آشاللہ آشاللہ تک توریر ہے نا میری بات بھائی صلیم فرض کیجئے کہ میں شاہ صاحب کیا ٹھائدہ مہوں شاہ صاحب میرے عزیز ہیں بڑے ہیں مثال میں مثلا ہم ان کے ہاں پہنچے ناشتے کا وقت تھا ہمانے میں ناشتہ کرایا ہے چائے بھی ہم نے پی جب چائے کی ایک پیاری پی رہی تو شاہ صاحب نے دوبارہ چائے نہ رہنا چاہیے میں نے کہا کہ کافی ہے جب تو پہل کے کھانے کا وقت آیا ہمیں بھگوک لگتی رہی مگر ہم نے سوچا کہ یہ آپ کھانا آتا ہے جب کھانا آتا ہے مگر پھر ہم نے کہا بھئی صحیح ہے جا کے کھانا لے آؤ کہتا ہے ہم نے کہا تھا کافی ہے جب بستر لینے کا وقت آیا کچھ ارام اور استراہت کا وقت آیا تو ہم نے بہت انتظار کیا مگر پھر بہرال ہم بول دی ہے کہ ذرا کوئی بستر افسر تکیہوں کیا لیتی ہے ہم ذرا کمر سیدھی کر لے تو اگر میں نے چائے کی پیانی پر کہہ لیا کہ کافی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بستر بھی نہیں چاہیے کھانا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی یہ کہتے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے طورات کی ضرورت نہیں ہے انجیل کی ضرورت نہیں ہے اگر کہنے والا تو کہہ رہا ہے مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید ہم کوئی عمل ایسا نہیں ہے ہمارا کہ ہم قرآن سے ہٹ کر کرتے ہوں میرے جو سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں میرے وہ عزیز ہیں میری وہ جان ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ مجالس اسی حسن کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزارس کے لوگ ہم کہتا ہے درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزارس کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کرولا اب باز زہنی صاحب دو مصرے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کرولا ہاں خباز تم کہو تو تمہاری ہے کرولا سالوات پڑھیں محمد و آلے ملا یہ حسن ہے کرولا کے ذکر میں اور یہاں قرآن مجید سے بات ہوتی ہے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا پیغام دیا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم صرف خاموش قرآن کے قائل نہیں ہیں خاموش حاضی کے تو قائل ہونا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے اور شاید جنہوں نے کہا تھا کہ محمد قرآن کافی ہے وہ مزاجاں سے ہی کہہ رہے تھے اس لئے کہ مزاج میں خاموش کو ماننا بہت قرآنہ تھا لیکن نبیہ محمد و قرآنے ہیں یہ سامت کے ساتھ قرآن ناپر کی باتیں بولت ابا قرآن مجسم قرآن اس کی پلکیں واللیل بن جائے جس کی چال جو ہے وہ جمالیات بن جائے جس کا ناراض ہونا قہرِ الٰہی بن جائے وہ وہ بچھو تو لہذا قرآن سامت سے بات شروع ہوگی اور قرآن ناطق پر بات مکمل ہوگی